ہیلو گائز رودانہ کی طرح میں پھر سے آپ کے لئے بہت ہی کام آنے والا ویڈیو لے کر آئی ہوں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کہ گھر اور کچن کے کاموں کو ہم بہت آسان طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں ساتھ ہی خوش ایسے ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے لائف ٹائم تک کام آئیں گے اور جس سے آپ کی لائف کافی حد تک آسان ہو جائے گی تو گائز آس کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والی ہوں کہ بینہ پریس کے آپ کپروں کو کیسے پریس کر سکتے ہیں اس میں نہ ہی آپ کو بجلی کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو پریس کی ضرورت پڑنے والی ہے تو چلیے بینہ دیر کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اگر آپ کو آس کا ویڈیو تھوڑا بھی اس پر لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کئی بار گائز ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا پھر گھر پہ پریس خراب ہو جاتی ہے یا کوئی اور دکت ہوتی جیسے کہ گرمی کا سیجنہ آدھی طفان کافی چلتے ہیں جیسے ہم گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو تین سے چار دنوں تک لائٹ نہیں آتی ہے تو تب آپ بینہ پریس اور بینہ بجلی کے کیسے پریس کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو آپ کو شرط دکھائی ہے اس پہ کافی بل پڑے ہوئے ہیں تو ہم بینہ پریس کے اسے کیسے پریس کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو لینا ہے تھنڈا پانی ایک دم سے تھنڈا پانی لے لیں اور اس میں برف ڈال لیں اگر آپ کے پاس ہو تو تب ہی آپ اسے بینہ پریس کے پریس کر سکتے ہیں تو جہاں جہاں پر آپ کے شرط پر یا پھر آپ کی کوئی بھی کرتی ہے یا پھر سوٹ ہے تو ایسے تھنڈے پانی کے آپ کو تھوڑے تھوڑے سے چھینٹیں مارنے ہیں بہت زیادہ گیلہ نہیں کرنا ہے ہلکے ہلکے سے چھینٹیں مار دیں اور ہاتھ سے ایسے فیر دیں تو پھر آپ جا کر اسے تھوڑا سے پہلے آپ جھٹک دیں اس کے بعد آپ اسے تار پر ڈال دیں تیز دھوپ آج کل بہت آ رہی ہے تو تار پر آپ جیسے ہی ڈالیں گے جب اس کو تیز دھوپ لگے گی تو کپڑا بہت ہی جلدی سوک جائے گا تیز دھوپ کی وجہ سے اور اس کی ساری سلوٹیں نکل جائیں گی اور دیکھنے بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ کپڑوں کا آپ نے ابھی ابھی پریس کیا ہے اور جبھی بھی کبھی آپ کو امرجنسی میں کہیں جانا ہو اور آپ کا من ہو کہ ہمیں یہی والے کپڑے پہننے ہیں اور کپڑے پریس نہ ہو تب آپ یہ ٹرک فالو کر سکتے ہیں بہت ہی کام کی ٹرک اور لائف ٹائم تک آپ اسے فالو کر سکتے ہیں تو بینہ بزلی کے بینہ پریس کے آپ اپنے کپڑوں کو ایسے پریس کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اور بھی کئی سارے آئیڈیا شیئر کروں گی آپ کو جو بھی پسند ہو اس رکھ کو آپ فالو کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس جو کورتی ہے اسے میں نے چھ مہینے سے استعمال نہیں کیا ہے یعنی جب سردیاں آئی تو میں نے یہ گرمیوں والی کورتی رکھ دی تھی تو ابھی میں نے اسے بلکل بھی پہنا نہیں ہے تو جیسا کہ میرا من ہوا بھی کہ مجھے یہی لائٹ کلر کی کورتی پہنی ہے لیکن چھ مہینے سے یہ بلکل بھی پریس نہیں ہے کہیں پہ رکھی ہوگی تو بہت سارے اس پہ بل پڑ گئے ہیں تو جب ہی میں نے اسے پہنے کے لیے نکالا تو نہ لائٹ تھی اور نہ ہی کوئی دو چار گھنٹے تک لائٹ آنے والی تھی جیسا کہ کبھی پریس بھی خراب ہو تب بھی آپ یہ ٹک فالو کر سکتے ہیں دیکھیں جو ہم روز کے کورتے وغیرہ پہنتے ہیں اسے ہم ریلی دھو لیتے ہیں لیکن یہ چھ مہینے کا رکھا ہو اس پہ بہت زیادہ بل ہے اس لئے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ نکالا ہے تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکو کہ اسے ہم بجلی کے اور بینا پریس کے کیسے پریس کر سکتے ہیں تو یہاں پر کوئی آپ بھگونا بھی لے سکتے ہیں تو میں نے کوکر لیا ہے کوکر جو نیچے سے بلکل صاف ہونا یہ کئی بار گیس پر برتن کالے ہو جاتے ہیں تو ویسا کوکر بلکل نہ لیں اچھے سے ساف کر لیں تو کپڑے کالے ہو جائیں گے تو کوکر کے اندر آپ کو ڈالنا ہے ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کا ڈھکن بند کر کے آپ گیس پر رکھ دیں اور گیس پر رکھنے کے بعد اس میں ہمیں وسل بلکل بھی نہیں لگانا ہے کہ اول دیر سے دو منٹ تک آپ گیس پر رکھیں جیسے اس میں پریشر آ جائے ترنت گیس کو بند کر دیں تو جیسے ہی کوکر میں ہلکا سا پریشر آیا تو میں نے ترنت گیس کو بند کر دیا ہے کیونکہ پانی کافی گرم ہو گیا ہے اور ایسے ٹچ کرنے پر کوکر بھی کافی گرم ہے اس کے بعد اپنے کورتی کو سیٹ کر لیجیے اچھے سے فیلا دیجئے اور گرم کوکر کے ساتھ آپ ایسے اپنی کئی دنوں کی رکھی ہوئی کورتی کو چاہے ٹی شرٹ ہو یا فی شرٹ ہو سے ایسے اس طرح کر سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں پھر ایک سائیڈ کر لیں کیونکہ پانی گرم ہے دونوں سائیڈ سے آپ اسے پلٹ کر پریشر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ پانی تھنڈا ہو گیا تو ہلکا سا پھر سے آپ گرم کر سکتے ہیں پانی کو ایسے امرجنسی میں کہیں بھی جانا ہو تو آپ ایسے کوکر میں پانی ڈال کر اسے گرم کر کے اپنے کپڑوں کو پریشر کر سکتے ہیں دیکھیں بہت پرانی ریکشوی کرتی جس کو کافی دیر لگ رہی اگر آپ ڈیلی ویر میں بہنتے ہیں تو تب آپ انہیں بہت آسانے سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایک ٹک آپ کو اور بتانے والی ہوں دیکھیں میں طوے سے بھی پریشر کر کے بتاؤں گی جیسے کہ آپ کھانا بنا رہے ہیں اور آپ کو کہیں اس کے بعد جانا ہے تو طوے روٹی بنانے کے بعد کافی گرم ہوتا ہے تو آپ کیا کریں کہ جس کپڑے کو پریشر کرنا اس کے اوپر آپ ایسے اخبار بشا لیں اور گرم طوے کو جب آپ ایسے اخبار کے اوپر ایسے فیریں گے تو آپ کے سارے کپڑے پریشر ہو جائیں گے کتنے بھی بل پڑے ہوں وہ سارے نکل جائیں گے یہاں پر اخبار جلا نہیں ہے اس میں طوے میں کافی نیچے سے جنگ لگا ہوا رست لگا ہوا وہ ہی یہاں پر گیرا ہے ہلکا سا باقی پیپر نہیں جلا ہے اس بات سے آپ بلکل بھی بے فکر رہیں کہ ہمارے کپڑے جل جائیں گے نیوز پیپر جل جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب بھی آپ روٹیاں بنا رہے ہو آپ کو کہیں جانا ہو لائٹ نہ ہو یا پھر پریس خراب ہو جائے تو اس طریقے سے گرم طوے کو آپ فٹا فٹ پہلے اس کے کڑتی بھی شا کے رکھیں اپنا جو بھی کپڑا پریس کرنا ہے فراہ سے طوے سے آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اس سے آپ کے گیس کی بھی بجت ہوگی تو جو بھی آپ کو یہاں پر ٹرک اچھا لگے وہ آپ فالو کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے کوکر سے بھی بتایا آپ کو طوے سے بھی بتایا کہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور جو آپ نے نیوز پیپر لینا ہے وہ ایک دم سے صاف ہو اس میں ڈسٹ وغیرہ بلکل نہ ہو تو اسی طریقے سے آپ اکبار بشاہ کر اس کے نیک پر بھی پریس کر سکتے ہیں یا پھر جو ہمارا کوکر گرم ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ یہ دونوں ٹرک کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں تب آپ کیسے اپنے کپڑوں کے بل نکال سکتے ہیں بینا پریس کے آپ کیسے پریس کر سکتے ہیں تو آپ کو لینا ہے ایک پردن میں تھنڈا پانی تھنڈا پانی ہو یا پھر آپ آپ ایسے تھنڈے پانی میں اپنی کرتی کو ڈال دیں جب آپ کرتی کو ڈال لیں گے ایک منٹ تک آپ تھنڈے پانی میں ایسے بھیکا ہوا رہنے دیں اس کے بعد اسے دو تین بار پلٹ دیں اور اسے نکال کر ہلکے ہاتھوں سے نچوڑنا ہے بہت ٹائٹلی آپ کو نہیں نچوڑنا ہے جو میری واشنگ مشین ہے وہ انوارٹر پہ بھی کئی بار چل جاتی ہے کہیں مجھے امرجنسی میں کوئی کپڑا سکانہ ہو تو میں سکھا لیتی ہوں اگر آپ کی واشنگ مشین انوارٹر پہ چل جاتی ہے تب آپ اسے سپین بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ہلکے ہاتھوں سے ایسے نچوڑ کر اور جب بھی آپ کوئی کپڑا تار پر ڈالیں تو آپ اسے پہلے اچھے سے جھٹک لیں جھٹک کر کوئی بھی کپڑا آپ ڈالتے ہیں کبھی بھی بھی نہیں رہتے ہیں کپڑے پر اور آپ کو بہت زیادہ محنت سے کپڑے پریس کرنے نہیں پڑتے ہیں کبھی بھی آپ کوٹن کے یا کوئی بھی کپڑے دھو کر ڈالتے ہیں تو اسے جھاڑ کر جھٹک کر تار پر ڈالیں تو اسے بل نکل جاتے ہیں دیکھیں میں نے کورٹی کو اچھے سے نچوڑ کر اور ایسے جھٹک کر تار پر ڈال دیا ہے دھوپ بہت تیز ہے اور بہت جلدی یہ کورٹی سوک گئی ہے تو دیکھیں میں سوکنے کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں تین ڈرک بتائیں میں نے آپ کو یہاں پر اس کورٹی کو آپ کیسے پریس کر سکتے ہیں بینا طوے کے بینا کوکر کے صرف پانی سے بھی آپ دھوپ میں سکا کے اس کے پل نکال سکتے ہیں تو آپ کو آج کی ٹک کیسے لگ رہی ہیں پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگلی میری ٹپ یہاں پر ہے اگر آپ نے کوئی بھی کورٹہ کورٹی یا پھر کوئی شرٹ وغیرہ ہے اس سے ایک بار پہنا ہے لیکن وہ گندی بلکل بھی نہیں ہلکی سی پسینے کی سمیل اس میں سے آ رہی ہے تھوڑی بہت دھول مٹی لگ گئی ہے تب آپ ایسے اپنے کورٹے کو بچھا لیں اس کے اوپر اچھا ہوتا ہے بہت ساری کلیننگ میں ہمارے ہیلپ کرتا ہے تو آپ اسے پہلے اچھے سے فیلا دیں اس کے بعد ہاتھوں سے نکال دیں جھٹک تھے جتنا بھی بیکنگ سوڈا ہے وہ ایسے نکال کر آپ اسے تار پر ڈال دیں بہت آسانے سے دھوپ کی وجہ سے جو بھی تھوڑے بہت اس کے اندر بل ہیں وہ نکل جائیں گے پوری طریقے سے ڈسٹ وغیرہ چلی جائے گے پسینے کی سمیل بھی چلی جائے گی تو اس طریقے سے آپ بینہ پریس کے اور بینہ بجلی کے اپنے کپڑوں کو پریس کر سکتے ہیں امرجنسی میں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کئی یوزفول ٹپس اور ٹکس ضرور پسند آئے ہوں گے جنہیں فالو کر کے آپ اپنے کچن اور گھر کے کاموں کو سانسے کر سکتے ہیں ساتھ یہ ٹپس اور ٹکس آپ کے لائف ٹائم تک کام آئیں گے جو بھی آپ کو آج کا ٹپس پسند آیا ہے اسے آپ فالو کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں سے شیئر کریں تاکہ اور کو بھی یہ فائدہ مل سکے تو گائز ایسے ہی اور یوزفول ویڈیو دیکھنے کے لیے میں چینل کو جرور سبسکرائب کریں انسٹرگرام پر فالو کریں اور فیس بک پیج کو لائک کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں